ملے جی میں آپ کو ڈیسمبر کی اس شام کو تارک روڈ دکھا رہا ہوں رحمت شیری اور پھر یہ چوک آ گیا جہاں پہ آپ کو جوس ملتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اہد رفتہ میں تارک روڈ یا کراچی سے اسوسیئٹ رہے ہیں لیکن اب نہیں جانتے اور جب وہ ایک نسٹیلیجک فیلنگ ہوتی ہے جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں میں بھی نائنٹین نائنٹیز میں سڑکوں کے اوپر بہت گمہ پیرا ہوں اور میرے لئے ابھی سڑک پہ آنے کے بعد ایک عجیر سا وہ رکھتا just on the right side if people can listen remember left بھی رکھتا ہوں میں آپ کو ماریا بی اور شو پلینٹ and then جو لوگ پہچان سکیں پرانی دکانوں کو یہاں پہ بیج میں کیونکہ کافی ساری نئی دکانیں آگئیں اسی طریقے سے پارکنگز کی بہت آتندکی دلیاں ٹو ٹی وی اور انداز کا عادت کے بدلتے ہی نہیں ہیں گر کر ہم لوگ سنبھلتے ہی نہیں ہیں لیڈر ہیں کہ اپنا ایل کا عباب میں ہیں بند چوزیں ہیں کہ انڈوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں اور ویسے ہی ٹرافک بلوکس تو پیپل لوگوں کو انڈوں سے پہتے ہیں تارک روڈ تارک روڈ تارک روڈ کیونکہ آج بھی تارک روڈ جو ایک کراچی کی پہچان ہوا کرتا تھا وہ ویسے ہی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس کا نام تو سنا لیکن اس روڈ کی جو عزت توقیر وقار تھا وہ کبھی جو ہے ہم نے اس کو دینے کی کوشش نہیں کی نہ کوئی پارکنگ پلازاز بنائے لوگوں کے لیے نہ کوئی اور پلاننگ کی اور سنگ کی حکومت اب یہاں پہ سالوں سے ہے انہوں کیا سوچ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ ہے ہمارا وہ شہر جو کہ جگہ رکھا تھا یہ مجھے والوں نے کیلبرٹی جولرز پرانے جولرز ہیں پرانگلز کلیکشن اور یہ ساری کی ساری میں آپ کے فیلنگ دے رہا ہوں that this is how it is now اور اور just to give you a feel of this city جس کا دنیا میں اکنام ہے لیکن اس کے لیڈرز نے اس کے لیے کوشتی کیا so just giving you a feel of تارک روٹ and thought it appropriate کہ جو لوگ سالوں سے اپنے شہر سے دور ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں